جیسا ابھی شمڑ جی نے کہا کہ یہ معاملہ اب قانونی داؤں پیس سے زیادہ جنتا کی بھاوناؤں کا ہے ایک ایموشنل ایشو ہے بالا صاحب تھاکرے شیو سینہ ادھاو تھاکرے وہ پریوار اور اس کی راجنی تھی یہ وہاں جا کر معاملہ کس طرح سے فستہ ہوا دیکھ رہا ہے کیا یہ سچ مچ میں شندے کی جیت ہے شندے کو اس سے کوئی لاب ہونے جا رہا ہے جی دیکھئے مکے جی جیسا کہ آپ نے کہا کہ جنتا کس طرح سے دیکھتی ہے اس فیصلے کو میرا ایسا ماننا ہے ہانا کہ کچھ دیر پہلے اردب تھاکرے نے بھی پترکاروں سے باتچیت کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو دراصل آج کا جو چناؤ آیوگ کا فیصلہ ہے وہ ایک لوگتنطر کے لیے بہت بڑا تماشا ہے اس سے پہلے سنجے راؤت کا بیان آتا ہے کہ دیکھئے بھلے ہی چناؤ آیوگ نے کوئی فیصلہ دے دیا ہو لیکن ہم جنتا کی عدالت میں جائیں گے یعنی کہ جنتا کو سر وہ پری رکھا ہے شیب شینا نے اس کا فائدہ ان کو جو ہے بلکل ہو سکتا ہے جیسے کہ شرون جی بھی بتا رہے تھے راکیس جی بھی بتا رہے تھے کہ جب اندھیری میں کچھ دنوں پہلے ہی اپچناب ہوا تھا تو وہاں پر بی جے پی نے بقاعدہ اپنا کینڈیڈیٹ گھوشت کر دیا تھا اور کینڈیڈیٹ گھوشت کرنے کے بعد میں تمام تیار ہی کر دی تھی لیکن ان کو جب لگنے لگا کہ شنڈے گھوشت کا یہاں پر کوئی فائدہ ان کو نہیں ہونے والا ہے تو انہوں نے اپنا جو کینڈیڈیٹ تھا وہ باپس لے لیا لیکن ویسے ہی حالاتوں میں اب مہراشت میں دو سیٹوں پر اپچناب ہو رہا ہے وہاں پر مہا وکاس اگاڑی سرکار نے اپنے کینڈیڈیٹ اتار دیئے ہیں اور دھوہ دھان پرچار اس کے لیے تینوں پارٹیاں کر رہی ہیں تو سب سے پہلے تو یہ ہی ہوتا ہے کہ مہا وکاس اگاڑی تینوں پارٹیاں وہ پیچھے ہٹنے کے موڈ میں یا پھر اگر چنانب آیوگ کوئی فیصلہ دے دیتا ہے یا سپریم کورٹ سے یا عدالت سے کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو ان فیصلے سے جو ہے پھلار ڈڑتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہیں آج عدب تھاکرے نے کہا کہ دیکھئے چنانب آیوگ سے جو فیصلہ آنا تھا ان کو کافی پہلے سے ہی پتا تھا کیونکہ یہ جو فیصلہ ہے یہ ان کے منتری بتا چکے ہیں مہاراشت کے مکھے منتری کچھ دن پہلے ہی انہوں نے بھی کہا تھا کہ ان کے ہی پکش میں یہ فیصلہ آئے گا ایکناہ شندے کے پکش میں فیصلہ آئے گا شفشنا جو ہوگی ایکناہ شندے کی ہوگی انہی کو چنانب چند ملنے والا ہے تو یہ سب باتیں آج عدب تھاکرے نے بھی اٹھائی ہیں ان کا کہنا ہے کہ دیکھئے بھلے ہی ایکناہ شندے کو شفشنا مل گئی ہو بھلے ہی تیر کمان ان کو مل گیا ہو لیکن یہ جو شفشنا ہے یہ بالا صاحب تھاکرے کی شفشنا ہے بالا صاحب تھاکرے نے خون پشینہ ایک کر کے اس شفشنا کو بنایا ہے اور تمام جو مہاراشت کی شفشنک ہیں وہ بلکل بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہتے ہیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ دیکھئے جیسے یہ اعلان ہوا تو لاکھوں میسیج ان کے پاس آئے ہیں ہزاروں پونکول سن کے پاس آئے ہیں کہ دیکھئے بھلے ہی چناب آیوگ نے ان کے خلاف فیصلہ دیا ہے لیکن مہاراشت کا جو شفشنک ہے وہ دب تھاکرے کے ساتھ کھڑا ہوا ہے تو اس کے دو پہلوں ہیں حالانکہ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ دیکھئے چناب آیوگ نے فیصلہ دے دیا ہے سپریم کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے روز سنبائی ہو رہی ہے لیکن انتجار کرنا چاہیے تھا چناب آیوگ کو لیکن انہوں نے نہیں کیا لیکن ہم اس فیصلے کے خلاف چناب آیوگ میں سپریم کورٹ میں جائیں گے اور ان کو لگتا ہے ہم کو لگتا ہے سپریم کورٹ سے ہم کو ضرور راحت ملے گی راحت مطلب کیونکہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ شفشنہ چالیس اگر ویدھائک انہوں نے ایک ادھاران بھی دیا مکش جی کہ اگر مان لیجئے کوئی بزنسمن کسی پارٹی کو پیسے کے دم پر کسی پارٹی کے ویدھائکوں کو خرید لیتا ہے سانسدوں کو خرید لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ بلکل بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہ پارٹی اس کی ہو گئی ہے یہ تمام باتیں کی ہیں اور یہ جو ایموشنل جو باتیں ہیں یہ شفشنک آج مہاراشت کا ہر ایک شفشنک سن رہا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ پھوری طور پر بھلے ہی جو ہے خوشی یہاں پر ایکنا شندے کو شندے گھٹ کے ویدھائکوں کو شانسدوں کو کارکارتاؤں کو ملی ہوگی لیکن یہ جو کانونی لڑائی ہے اب پیسلا بھلے ہی چناب آئے انہیں دے دیا ہے لیکن سپریم پورٹ میں پہنچے گا معاملہ آگے بڑھے گا اور ایسے بھی چرچہ چل رہی ہی تھی بلکہ میں نے بھی ایک اسٹوری فائل بھی کی تھی اس پر کہ پردھان منتری اگر ایک مہینے کے اندر دو بار مہاراشت ممبائی کے دورے پر آتے ہیں تو جو بی ایم سی کا چناب ہے خاص طور پر پردھان منتری کی بھی نجر ہے بی ایم سی کا چناب پر